اسلام علیکم بابراز کچھن میں بابر آپ کو بیلکم کرتی ہے آج بابراز کچھن میں بن رہی ہے جی راج کچوری تو راج کچوری جیسے کہ یہ تمام چارٹوں کی سردار کیونکہ یہ راج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں برائیٹی چیزوں کی آپ کو نظر آئے گی اور یہ بہت ہی چارٹوں کی چارٹ بن کے سامنے آئے گی تو تیاری سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر چارٹ ٹیبل سپون میں نے بیسن لے لیا ہے بیسن کا سیکس چھان لے اور اس کے اندر میں نے چارٹ ٹیبل سپون ہی ماشکی دال جو کہ پیرے میں نے لی تھی اس کو اچھے سے چن کر بھگو دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے بھگونے کے بعد بلینڈر میں ڈال کے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا جتنی دال تھی اتنا ہی پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو میں نے بلینڈ کیا اور بلینڈ ہونے کے بعد یہ اس طرح پیس بنا تھا اس کو میں بیسن کے اندر مکس کروں گے اور مکس کرنے کے بعد میں ایک بیٹر بنا کر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لسن اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے بھی اگر یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا بیٹر تھوڑا سا بھی پتلا ہو گیا تو آپ اس کے اندر بیسن اور رال سکتے ہیں ون کپ میں نے یہاں پر سوجی لی تھی اچھے سے چھان کر چھول لی تھی اور اس کے ساتھ میں نے چار ٹیبل سپون میدہ لیا کیونکہ آٹے کی ہم نے پوریاں بنانی تھی پوریاں یعنی کہ کچوری والی پوریاں وہ والی پوریاں نہیں جو ناشتے میں آپ کھاتے ہیں تو یہ کچوری جو ہے میں نے ہاتھ پی گھیلے کر لی اچھے سے میں اس کو گون دوں گی ملکل نرم آٹا آپ نے گوننا ہے اور پھر اس کے اندر کیونکہ میں نے کوئی بھی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر وغیرہ کچھ نہیں ڈالا تو اس لیے میں اس کو نیم گرم پانی سے گون کر اور اس کو گھلے رمال کے ساتھ ڈھک کر سائٹ پر کرلوں گی پیٹر ہمارا دوبارہ ریڈی ہو چکا ہے بیسن والا اب اس کی چھوٹی چھوٹی سی ہم پکوریاں بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی پکوریاں میں ان کے جیسے اگر آپ بھلے بڑے والے بناتے ہیں تو پھر اس کے لیے کہ راج کو چوری کی فیلنگ کے لیے آپ کو توڑ کر ڈالنا پڑے گا چھوٹے سائز کی میں نے اس وجہ سے بنائی ہے کیونکہ مجھے فیلنگ کرنی ہے راج کی چوری کی تو ایزی لی یہ اس کے اندر جا سکیں گی تو دیکھیں جی کیونکہ پہلے سے بیٹر میرا تیار ہوا ہوا تھا تو یہ بغیر کسی بیکنگ سوڈے کے بغیر کسی ایسنس ایسٹ کے یہ اچھے سے پھول رہی ہیں جیسے ان کے دونوں کلر براؤن ہونا شروع ہو جائے ریڈش کلر آنا شروع ہو جائے تو آپ ان کو نکال لیں اور اس کے بعد ان کو پانی میں سوک کر کے نرم کر لیں اور ان کو سائٹ پہ رکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے بھلے جو میری پکوڑیاں وہ تیار ہو چکی ہیں باریک والی جو میں نے بنانی تھی بوندی وہ میں نے بنائی اس کے لئے یہ کہ اسی بیٹر کو تھوڑا سا میں نے پتلا کیا چمچ کے اوپر اسے سیٹ کیا اور نیچے دیکھیں جی کرکوری میری بوندی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اس کو پانی میں سوک نہیں کروں گی کیونکہ یہ مجھے کرکوری یہی رکھنی تھی تو آپ اسی طریقے سے یہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لالو بھی ایڈ کر سکتے ہیں چنے بھی ایڈ کر سکتے ہیں آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ جتنی برائٹی آپ لائیں گے یہ اتنے ہی مزیدار اتنے ہی یمی بنیں گے تو اب یہ ہمارے جو ہے کوکنگ ڈن ہو چکی ہے دوسری کوکنگ کے طرف چلتے ہیں اب ہم کو چوری بنا لیں گے آٹا پچھے سے بیل لیں کیونکہ آپ کا تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے آٹا نرم ہو چکا ہے آپ اس کے چار پیسز کریں گے اگر آپ کو اسی ٹائم پہ یہ ساری کچوریاں بنانی ہے تو آپ اسی ٹائم پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس ٹائم پہ نہیں بنانی تو یہ کچوریاں بنا کر آپ گھر میں سیو بھی کر سکتے ہیں فورٹ فائیو ڈیز تک یہ کچوری آپ یوز کر سکتے ہیں سائیڈ بے سائیڈ اپنی فلنگ چینج کر کے اچھا سی آپ اس کا چھوٹا سا پیڑا بنائیں پیڑا بنانے کے بعد آپ میڈیم سائز کا کوئی روٹی بیل لیں آپ نے اس کو بہت باریک نہیں بیلنا تھوڑا سا موٹا آپ نے رکھنا ہے کیونکہ یہ کچوری بنے گی تو اس کے لیے آپ کا تھک جلیر ہونا بہت ضروری ہے گلگپو کے لیے ہم باریک لیرنگ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے تھک تھوڑا کریں گے اچھا سی آپ نے اس کی بیلن کے ساتھ تو اس کو بیل لینا ہے بیلنے کے بعد آپ نے آئل اچھا سا گرم کرنا ہے آئل اچھا سا گرم کر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور چمچ کے ساتھ مسلسل اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے this is the tip کیونکہ اگر اس کی دوسری سائٹ پہ آئل نہیں آئے گا تو یہ پھولے گی نہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ لو فلیم کر دیں تاکہ یہ اچھا سا کرسپی بن جائے یہ کچوری جتنی بھی کرسپی بنے گی یہ اتنی مزیدار ہوگی اگر آپ ان کو ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو وہ پھر یہ کہ تھوڑا سا یہ نرم پڑ جائے گی تو آگر آپ نے اس کو فریسپی رکھنا ہے تو تھوڑا سا فلیم آپ کو لو کرنا پڑے گا دونوں سائٹ براؤن ہونے پر ریڈی شیڈ آنے پر آپ ان کو فرائی کریں اور فرائی کرنے کے بعد چلنی میں ان کو رکھیں تاکہ ان کا ایکسٹر آئل جو ہمیں نکل جائے اور باقی کی پوریاں بھی اس طرح فریڈی کر لیں اور یہاں پر دیکھیں جی میری راج کا چوری ریڈی ہے اب اس کو میں انسٹ کروں گی اس کو میں نے توڑ لیا اب یہ دیکھیں جی اس کا کھلا ہول آپ کو نظر آیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی پکوڑیاں یعنی کہ جو چھوٹی چھوٹے بھلے میں نے بنائے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی چنے ایڈ کر لوں گی کرکری بھوندی جو میرے پاس تھی وہ ایڈ کروں گی دہی ایڈ کروں گی دہی میں تھوڑا سا پانے ڈال کے میں نے پتلا کر لیا تھا اس کے ساتھ میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کروں گی تاکہ جو جو لیرنگ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ چاٹ مسالہ جو ہے وہ بھی ایڈ ہوتا ہے کیونکہ بھلوں کے اندر بھی میں نے نمک ڈالا ہوا تھا تو چاٹ مسالہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کروں گی سبت چھٹنی میری بہت تیکھی چھٹنی تھی کیونکہ سبت مرچی اس کے اندر میں نے خوبصوری ڈال لی تھی اور یہاں پر امڈی میں نے لیتی اس کو اچھے سے بھگو کر اس کی گھٹلیاں نکال کے اس کو بوائل کر کے اور چینی ڈال کر فوڈ کلر ڈال کے میں نے اس کو مٹھی چٹنی بھی بنا لیا آپ جی دوبارہ وہی باری لیرنگ ہم ریپیٹ کریں گے دہی ڈالیں گے چنن ڈالیں گے سبت چٹنی ڈالیں گے چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایڈیشنل چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے جی یہ سمائیاں دال سمائیاں جو ہوتی ہیں جو یلو کلر کی ہیں وہ ساری میں نے اس کے اوپر ایڈ کی ہیں تاکہ کرسپی پانی اس کے اندر بڑھ پر آ رہے ہیں اگر آپ لمحے چاہیں تو پاپڑی بھی جو آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لال چٹنی میں دوبارہ ایڈ کر رہی ہوں سبزھنیا پودینہ وہ بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں لاد پتہ بھی آپ اس کے اوپر کٹ کر کے گانش کر سکتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جو جو ورائیٹی آپ ڈالنا چاہے جتنی کوٹنگ کریں آپ ڈال سکتے ہیں کلوز اپ دیکھیں جی میری راج کو چوری تو بہت ہی مزیدار بنی تھی جتنی عداد میں نے وصول کرنی تھی وہ میں نے یہاں پر کی ہے کیونکہ اتنی یمی اتنی لذیذ کے چوری جو تھی وہ میں نے کہیں بھی نہیں کھائی تھی تو آپ بھی اس ریسی پی کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی تو ان لوگوں کے لئے میں یہ میسیج دوں گی جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو آپ کے نوٹیفکیشن میں آتی رہے اور میری ویڈیوز پر کمنٹ کریں لائک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتے آپ سے اللہ حافظ